موسیقی 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 صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسے گرفتار نہیں کیا سا جا سکتا لیکن یہ تو پھر دو خلاف ورزیاں ہوگی نا قانون کی ایک اسے گرفتار کیا گیا اسے پکڑا گیا دوسرا اس پر تشدد کیا گیا اور تشدد میرا خیال ہے کہ کسی بڑے پر بھی پولیس جو ہے وہ نہیں کر سکتی تارچر جو روایتی پولیس کا کلچر ہے ہمارے جو تارچر کیا جاتا ہے جس طرح سے تھانے کا کلچر ہے پولٹا لٹکایا جاتا ہے اور ان کو بڑی جو ہے وہ سزائیں دی جاتی ہیں اس طرح کی تو یہ تو دو قسم کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں لیکن یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا جن پولیس اہلکاروں نے پولیس افسران اس میں شامل ہیں سب انسپیکٹر کے طور پر جو چوکین چارج ہے اس نے جو کچھ کیا اس کو سزا جو محکمانہ کی بات آپ تعالیٰ صاحب کریں کہ محکمانہ بھی اس میں بڑی بڑا قانون واضح ہے کہ وہ اس کے آگے نوکری کرنے کے وہ قابل نہیں ہیں کوئی ڈی ای جی یا آئی جی اس کے اوپر دے سکتا ہے کہ اس شخص کو قانون کے تقاضے ہی پورے نہیں کر سکتا تو اس کو آئندہ نوکری پر بحال بھی نہیں ہونا چاہیے انسانی حقوق کی بھی ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہے اگر ہم قوانین کی بات کرتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ حقوق میسر کرنے کی بات کی جاتی ہے لیکن یہ تو انسانی حقوق کی بہت بڑی خلاف ورزی سامنے آئی ہے دیکھئے ہمارے ہاں ایک قوانین تو بن جاتے ہیں عمل درامت نہیں ہوتا یہ ہماری کہلیں بدقسمتی ہے کیونکہ ہمارے آج تک جتنے بھی سابقہ پارلیمنٹیرینز کہلیں یا ہمارے جو سیاستدان ہیں انہوں نے اس طرح توجہ نہیں دیں وہ اس لیے نہیں توجہ دیتے پلیس ریفارمز پر کیونکہ ان کے اپنے پھر جو عدالتیں لگاتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے ڈیروں پر جن کے دالتیں لگتی ہیں پارلیمنٹیرینز شہستدانوں کے وہ ختم ہو جائیں گی اس لیے وہ ان ریفارمز پولیس کی ریفارمز کو بہتر نہیں ہونے دیتے قانون موجود ہیں عمل درامت نہیں ہونے دیتے عمل درامت صرف اور صرف وہ اپنی جو ہے کہہ لیں کہ اپنے ڈیرہ داری چلانے کے لیے اپنے علاقے میں اپنی چودرات بنانے کے لیے اپنی سرداری بنانے کے لیے وہ قانون پر عمل درامت نہیں ہونے دیتے آپ تب صرف مقدمہ جو ہے وہ گھر والوں نے بھی درج کرا دیا ہے پولیس اہلکاروں کو کیا سزا ہو سکتی ہے ہمارا قانون کیا کہتا ہے انہوں نے بچے کو ناجائز پکڑا بھی اور اس کو جیل میں بھی رکھا اس کے بعد اس کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہوئی کیا سزا ہو سکتی ہے دیکھئے میڈم میں کریمنل پریکسنگ لائر ہوں میں نے بہت کیس کی ہیں پولیس مقابلوں والے بھی کی ہیں اور بھی دیگر کی ہیں لیکن پولیس کے آگے ہمارا معاشرہ کا ہر شخص بے بس ہو جاتے ہیں یہ ایک نہ ایک دن انتی صلحی ہو جانا ہے پولیس والے اتنی حربی استعمال کرتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں فیملیز کو ان کے رشتے داروں کو لوگ تنگ آگے کہتے ہیں جان چھوڑاؤ ایک بہت بڑی حقیقت مجید صاحب آپ بھی یہ کیسز دیکھتے ہیں اکثر آپ نے دیکھے ہیں کہ آخر کار جو ہے وہ جان چھوڑانے والا معاملہ ہو جائے دیکھیں اس کیس کا جو اینڈ ہونا ہے وہ واجہ صاحب نے بڑے آسان الفاظ میں کہہ دیا کہ پولیس کے پاس بہت سارے حربے ہوتے ہیں ابھی تو شروعات ہے ابھی مقدمہ درج ہوا ہے ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جو پولیس حیل کار جو ان کے جو سفارشی ہیں بڑے مختلف قسم کے پریشرائز کریں گے ان کے گھر والوں کو جائے صاحب آپ دیکھیں نا کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں میں ڈالفن فورس بنی اس کے بعد ہماری جو عام پولیس ہے وہ ہے پیرو بن گئی اس کے بعد سی ٹی ڈی یعنی بہت ساری ہمارے ہاں پولیس فورسیز ہیں اور ابھی مزید جو ہیں وہ بنانے کا سوچا جا رہا ہے کہ جرائم کو کنٹرول کرنے جب ان کے رویہ درست نہیں ہوں گے جب وہی آپ نے بات کہ روائیتی رویہ کے صلاح ہو جائے گی کچھ معاملے کا حل نہیں نکلے گا تو کہ یہ ایسے چلتا جائے گا اسلاحات کب آئیں گی کیسے تبدیلی آئیں گے اسلاحات تو اس وقت آئیں گی کہ جب آپ کے پاس ناصر دورانی صاحب جیسے لوگ پولیس فارمز کے لیے آتے ہیں اور حکومتی مداخلت کی وجہ سے اس وقت کے آئی جی محمد آئیر صاحب کو تبدیل کر دیا جاتا اور وہ نہراز ہو کر اس پہ صطیفہ دے دیتے ہیں رضائن کر جاتے ہیں کہ پولیس اصلاحات کیسے آئیں گی کہ ان کا لگایا ہوا یا ان کا ریکمنٹ کیا ہوا آئی جی جو ہے وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے تو پھر اس میں سفارسی کلچر جو ہے وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر سزا کا عمل جیسے ابھی بائیو صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایمپلیمنٹ نہیں ہے سزا کا عمل جو ہے سزا پہ عمل درامت کروانا یہ اس معاشرے کا اور ان محکموں کا جو ہے معاشرے کا سکت سے بڑا علمیہ جو ہے وہ دن پہ دن یہی بنتا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ دیکھیں آپ ہم نے رول آف لاؤ کے لیے جو تحریک وکلا نے چلائی دوہ در ساتھ اور اس میں آپ کے میڈیا کے لوگوں کا کون بھی شامل ہے وہ بھی مرسا زخمی ہوئے شہید ہوئے لیکن گو بہت ساری جو ہیں اصلاحات ہو رہی ہیں لیکن ابھی تک آپ دیکھیں گے جا کے لاہور کی عدالتوں میں جا کے دیکھئے آپ کا سیبل جیج مجسٹریٹ اس کے پاس ریٹائنگ روم تک نہیں ہے ٹین لگے ہوئے ہیں ٹین لگا کے جناب ایک ادھر کو کوڑنا دیئے کوڑنا دیئے کوڑنا دیئے بچاروں کے پاس سٹینو نہیں ہے کسی کے پاس اس طرف کسی کی توجہو ہی نہیں ہے جب عدالت ایک دیکھیں ایک پوری دنیا میں جا کے دیکھ لی گئے آپ کسی جیج کی کاؤز لسٹ اٹھا کے دیکھ لی گئے دنیا کے اندر پوری دنیا سے بیس سے زیادہ کیس نہیں ہوتے ہمارے ڈھائی ڈھائی سو تین تین سو ایک ایک جج کے پاس کیس لگا ہوئے وہ بھی انسان ہے اور نہیتی افسوس کے ساتھ کیونکہ جب تک ہمارا یہ جوڈیشل سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا اس میں لوگ توجہو نہیں حکومتیں نہیں دیں گی ججز کی تعداد نہیں بڑھائیں گی عدالتیں نہیں بنائیں گی اس وقت تک لوگوں انصاف نہیں ملتا کیونکہ انصاف ملنے کے لیے ڈلے ہو جاتی ہے لوگ خود بخود بھر صلاح کر لیتے ہیں کہتے ہیں جی پتہ نہیں کتنے دنوں اور ہمیں آنا ہے کتنے سالوں تاکہ ہم نے کیس لگنا ہے پھر پولیس کے جانب سے جیسے مجاہد شیخ بھی بتا رہے تھے کہ پولیس کے جانب سے ایسے ایسے حربے اپنائے جاتے ہیں ایسے ایسے عذیت دی جاتی ہے اہل خانہ کو گھر والوں کو کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ صلاح کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں جی بالکل یہ حقیقت ہے یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے اور میں نے یہی آپ کو بات دائی کہ اس پولیس والوں کے ہر پولیس افسر جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی پشت پناہی جو ہے ہمارے سحسدان کرتے ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز کرتے ہیں یہ اپنی مرضی سے ایسے چود لگواتے رہے ہیں آج کے پروگرم ٹاپ سٹوری میں ہم نے کوشش کی کہ احمد اور اس کے اہل خانہ کی آواز جو ہے وہ کسی طور آوانوں تک پہنچائی جائے مطلقہ محکموں تک پہنچائی جائے تاکہ یہ معاشرہ جو ہے وہ دن با دن بگاڑ کی جانب بڑھا ہے اس کو صدارنے کی جانب بڑھنا ہے آج کے پروگرم کے ٹاپ سٹوری کا اختتام اسی بات پر کیا جائے گا کہ اگر ہمارے ملک میں ایک قانون پر عمل درامت شروع ہو جائے قانون کی چارہ گری ہو جائے تو پھر کسی بھی ظلم کرنے والے کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ کسی وہ غریب کے آشی آنے تک جو ہے وہ پہنچ سکے یا پھر کوئی ظلم کی کوئی ایک شولہ جو ہے وہ کسی احمد جیسے بچے کو چھو بھی جاؤ اجازت دیجئے اللہ حسین کے باہر میں